اسلام علیکم اچھا جی ہماری ڈسکشن کیاپٹل انویسمنٹ اپریزل کے ٹولز پہ جاری تھی اور اس میں لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو اپنی ڈسکشن جہاں تک پہنچائی تھی نیٹ پریزن ویلیو کی کیلکلیشن پریزن ویلیو ٹیبلز سے تارف ان کا استعمال ڈسکاونٹ فیکٹر کیلکیشن کے لیے اس کی ویلیو کلکیٹ کرنے کے لیے وہاں پہ پریزن ویلیو ٹیبل بھی ویلیبل ہے اس کا استعمال ڈسیرین رول ان پی وی کا فیزیبیلٹی کے لیے بھی اور اگر پروجیٹس کا کمپیرزن کرنا تو اس کے لیے بھی اور آخری جو دو اہم ٹرمز کی انڈسٹینڈنگ ہم نے لی تھی that was r کہ r کیا ہوتا ہے آئندہ r کو ہم cost of capital کے نام سے پڑھا کریں گے سوال میں ہمیں cost of capital کہا جائے گا آپ نے qm میں پڑھا وہاں پہ r ہی لکھا جاتا تھا rate of return ہی لکھا جاتا تھا لیکن ہمارے یہاں پہ اب financial management جو سبجیکٹ ہے financial analysis جو part ہمارا سبجیکٹ کا اس میں ہمیں normally یہ cost of capital کے نام سے ہی دیا جائے گا یا کبھی کبھی required return of investor بھی لکھا نظر آئے گا ہمیں required return of investor یہ بھی term لکھی جا سکتی ہے اور investor کو میں نے آپ کو elaborate کر دیا تھا investor سے مراد ہوتا ہے long term fund provider long term funds provider business میں جو long term fund invest کرتا ہے اس کو collectively ہم investor کہتے ہیں long term fund دینے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک equity investor اور ایک long term debt long term debt provider یہ دو investor ملا کے collectively ہم investor کہتے ہیں اور ان دو fund کو ملا کے ہم collectively capital employed یا capital کہتے ہیں تو اور اس کے علاوہ ہم نے پھر NPV کا meaning بھی سمجھا تھا کہ NPV جو ہم project کی میر کرتے ہیں وہ NPV ہمیں کیا value دیتی ہے جی کوئی سوال last lecture سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو جس پہ آپ مزید explanation چاہتے ہوں ہمارا جو financial management کا subject ہے ہم نے اس میں conceptualی چیزوں کو clear کل کے چلنا ہے ہمیں ہر بات crystal clear ہونی چاہیے understanding کی basis پہ ہم سوال اچھے کر پاتے ہیں ہم نے چیزوں کو رٹنا بالکل نہیں ہے اچھا یہ ایک illustration over کرتے ہیں اس میں ہم NPV کو ایک اور انداز سے بھی دیکھ پائیں گے illustration level چاہتا NPV کے understanding ہماری تھوڑی سے مزید clear یہاں پہ ہوگی سوال میں a company is considering whether to undertake an investment ایک project میں investment کی جائے ایک project شروع کیا جائے ایک project accept کیا جائے یہ جملے کا مطلب ہے company سوچ رہی ہے evaluate کرنا چاہ رہی ہے کہ ایک project کو accept کیا جائے the cost of capital is fifteen percent the initial cost of the investment would be hundred thousand and the expected annual cash flows from the project would be expected جیسے میں نے بتایا ہر project کی فیزیویلٹی کے لیے ہمیں expected cash flows ہی estimate کرنے پڑتے ہیں کیونکہ project میں investment ہم آج کریں گے اور اس investment کا نتیجہ results ہمیں future میں benefits کی صورت میں آتا ہے جس کا ہم اندازہ لگاتے ہیں تو یہ اندازہ لگایا گیا جی کہ اگر ہم یہ investment کریں گے ایک لاکی تو ہمیں future میں تین سال project نے چلنا ہے تین سال کا revenue ہمارا کیا ہوگا اس سے related cost کیا ہوگی اور cash flows net cash flows دیئے گئے ہیں اس کا مطلب ہمیں کوئی non cash کی adjustment یہاں نہیں کرنی profits نہیں دیئے گئے ہمیں cash flows ہی دیئے گئے ہیں تو جناب اس investment کے نتیجے میں یہ تین return ہیں ہماری revenue minus cost یہ ہماری سالانہ return آنے والی ہے ہم سے کہا کیا جا رہا ہے using discounting calculate NPV of the project cash flows ہمارے سامنے ہیں investment کے بھی returns کے بھی investment ہمیں پتہ ہے آج ہم کریں گے already present value میں ہے returns ہمیں تین سالوں میں آ رہی ہے income discount کریں گے pv of returns cost of capital minus pv investment یہ ہماری NPV ہیں discounting arithmetic سے discounting کی مدد سے NPV calculate کرنا یہ پہلا part ہم پہلے اس کو calculate کر لیتے ہیں پھر ہم second part کی طرف جاتے ہیں یہ پہلا part بڑا simple state forward ہے جی میں آپ کے سامنے format put کرتا ہوں ہم کر رہے illustration number eleven ہماری year wise cash flows ہیں discount factor discount factor present value year wise cash flows discount factor 15% کے حساب سے present value ہماری investment ہے zero میں ہم اس کو zero کے میں لیتے ہیں present میں لیتے ہیں ایک لاکھ کی اور investment تو اس کو ہم show کرتے ہیں bracket میں negative investment ہے outflow ہے ہماری ہے پھر returns ہیں ہماری year wise one two and three کتنی کتنی ہیں 20,000 40,000 84,000 لیجائے جی یہ ہمارے پاس data آگیا اب ہم نے اس کی net present value لینے ہیں net present value لینے کے لیے جو تو cash flow already present میں ہیں اس کا factor ہم نے discuss کیا ہم لے لیتے ہیں one تاکہ اس کو ہمیں discount نہ کرنا پڑے یہ تو already present value میں ہیں discount جو صرف future میں جو cash flow ہیں انہوں نے ہونے ہیں تو ہم نے اب یہاں پہ present value table use کرنا ہے جی کتاب پہ جائیے پندرہ پرسنٹ کا column ڈھوڑی ہے پندرہ پرسنٹ last second last page آپ کا جو present value table ہے second last table پندرہ پرسنٹ one year eight seven zero دو سال seven five six تین سال six five eight لیجئے جی multiply کیجئے present value لیجئے اور net present value بتائیے یہاں پہ کیا ہے یہ مراہ list session eleven کا part a ہے list session eleven part a discounting کی مدد سے NPV calculate کیجئے this was our part a cash flow discount factor present value میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اب آپ سوال mcq نہیں کر رہے format آپ کا وہ ہونا چاہیے جو exam level کا ہو exam level format میں you should ideally present discount factor in the column آپ used to mcq کرنے کے جس میں آپ working اگر بناتے بھی تھے پہلے تو بناتے نہیں تھے پیپر پہ بناتے بھی تھے تو اس column کی آپ کی ضرورت نہیں رہتی تھی لیکن یہاں پہ ہم چونکہ long question میں آ چکے ہیں long question میں discount factor کا column بھی آپ کو بنانا ہے پیزنٹ کرنا ہے جس طرح جی آپ کے سامنے جو format پڑا ہے اسی انداز میں یہی information کم از کم آپ کو ضرور دینی ہے examiner کو جی جوانو بتاؤ کیا آ گیا npv آگے 28 68 یہ ہے جی 2912 2912 2912 npv ہم نے بیٹا ہے جب تین decimal میں factor round off کر کے لکھے ہیں تو ہم نے ان factors کو multiply کر کے npv نکال نی ہے آپ نے لکھے یہاں پہ تین decimal ہیں شاید آپ npv calculate کرتے ہوئے calculator والے factor 12 decimal والے استعمال کر رہے تھے ایسا نہیں ہوتا جب presentation کر رہے ہیں آپ نے ایک value round off کر کے لکھ دیا تو as a habit آپ کو اس round off figure کے ساتھ ہی multiply کر کے آگے values لے کے چلنی ہے تو اگر ہم نے round off کر کے لکھی ہیں اس کے ساتھ سے ہمارا answer یہی بنتا ہے ٹھیک ہے جی agreed ہماری discounting کے مدد سے npv آگے یہ ہو گیا part a part b use compounding arithmetic to calculate what the investment should be worth at the end of three year اچھا جب اس کا کیا مطلب ہے پہلے ہم اس کو سمجھیں کہ compounding arithmetic سے بتائیے investment کی ورث تین سال بعد کیا ہوگی investment کی ورث تین سال بعد سے مراد ہے کہ اگر آپ یہ project شروع کریں گے تو اس project کے نتیجے میں business man کے پاس مالک کے پاس تین سال بعد کتنے پیسے بچیں گے اب دیکھئے چلے compounding mathematics کے مطابق یہ آپ کے ساتھ بات شروع کرتا ہوں یہاں پہ ہم نے کہا جی ہمارے پاس ہم نے آج investment کی ہے کتنے کی ایک لاکھ روپے کی آج ہم نے ایک لاکھ investment کر دی ہم نے investor سے پیسہ لیا کاروبار میں ڈال دیا ایک لاکھ ایک سال میں investor کو ہمیں اس پیسے پہ کتنی return return ایک لاکھ بچ ڈال 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 آپ سے کتنی بنی اب اس پہ پناہ پرشنٹ دینے آپ نے ایسا ہی فورٹین فائف زیرو جی 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 ٹوٹل فنڈز کتنی ہوگے انویسٹر کے وان زیرو نائن تو فائف زیرو اب اس میں سے دوسرے سال کتنا پیسہ واپس کرنا ہے ریٹرن جنریٹیڈ انویسٹر کا کتنا پیسہ بچ گیا سکس نائن تو فائف زیرو یہ انویسٹر کے پیسے ہمارے پاس ہیں ٹوٹل فنڈز آف انویسٹر آفٹر یہ یئر ون تھے اور یہ آفٹر یئر ٹو ہے ٹوٹل فنڈز آف انویسٹر آفٹر یئر ٹو تیسے زال کی باری آگی اب تیسے زال میں اس پہ پندرہ پسند ریٹرن کمانے ہیں ریٹرن فور تھرڈ یئر کتنا جی پندرہ پسند کے حساب سے بان ٹری ڈبل ایٹ انویسٹر کے پیسے تین سال بعد کتنے ہوگے ٹوٹل سیون نائن سکس سری ایٹ یہ ہے جی تین سال بعد ہمارے پاس انویسٹر کا پیسہ جو کٹھا ہو گیا ہے ہم نے تیسے زال کمایا کتنا ایٹی فور تھازن ریٹرن جنریٹیڈ ریٹرن جنریٹیڈ ہے ایٹی فور تھازن انویسٹر کو دینا ہے سیونٹی نائن تھازن اس کا مطلب سرپلس آویلیبل سرپلس آویلیبل ان بیزنس آفٹر تھری یار کتنا ہے جی فور تھری سکس ٹو یہ ہے ویالیو آف تا پروجیکٹ آفٹر تھری یار ویالیو آف تا پروجیکٹ سے مراد کیا ہے کہ آپ نے انویسٹر سے پیسہ لیا کاروبار تین سال چلایا انویسٹر کی کا پیسہ وید ریٹرن اس کو واپس کر دیا اس کے بعد تین سال بعد آپ کے پاس پروجیکٹ میں کیا بچے گا پروجیکٹ ہم نے زیرو سے شروع کیا تھا اور پروجیکٹ تین سال بعد جب ختم ہوگا تو کاروبار میں فور تھری سکس ٹو پڑا ہوگا بار پاس یہی کہانی ہے نا ہم نے زیرو سے کھانی شروع کی تھی انویسٹر سے ایک لاک لے کے انویسٹر سے ایک لاک لیا دوبارہ فالوت کہانی سن لو درہا انویسٹر سے ایک لاک کیا پہلے سال کا منافع اس کا ایک لاک ڈال کے پندرہ دار پندرہ پرشنٹ کے حساب سے ایک لاک پندرہ دار پیسے بن گئے اس کے ہم نے پہلے سال کی کمائی اس کو واپس کی باقی بچ کے اس کے پچانوے ازار دوسرے سال کا منافع پچانوے ازار پہ چلے گا کمپاونڈنگ ریتنمیٹک یہی ہے نا دوسرے سال کا منافع آپ بچانوے دار پہ رکوں دوسرے سال کے ایک پیسے اس کے TOTAL اتنے ہو گے دوسرے سال کی ریٹرن اس کو واپس کر دو جناب ریٹرن دینے کے بعد دوسرے سال کے اینڈ بے اس کے پیسے اتنے بن گئے اس پہ تیسرے سال کا منافع آیا ایس آزالت تیسرے سال کے اینڈ پہ ہم نے ایسٹر کو پیسہ with Return اتنا ہم نے پیسہ ایسٹر کو with Return اتنا ڈا پاس کرنا اور تیسے ہم نے کمالی ایڈی فور تھا اس کا مطلب ایڈی فور میں سے ہم یہ پیسہ انویس کو دے بھی دیں گے تو انویسٹر کی سارے پیسے زیر ہو گے کاروبار مے کتنا باز گیا پور تری سکنے یہ سوال ویالی آف کیٹو ایڈا ایڈا ایڈ آف لائف ویالی آف دو پروجیکٹ ایڈا ایڈا ایڈ آف لائف اس کو کہا جاتا ہے سر پرس اسو ایلی برن دو بیزنس آفٹر 3 year this is what we call investment کی ورث یا value at the end of life کمپاونڈنگ ریتمیٹکز ہے یہ کبھی exam میں ہمیں test نہیں ہوا لیکن مجھے لگتا ہے کہ NPV کے meaning کو سمجھنے کے لیے یہ ایک بہتر illustration ہے NPV کے meaning کی elaboration کے لیے یہ ایک بہتر illustration NPV کا meaning تو میں نے آپ کو last lecture میں سمجھایا تھا میں نے کہا تھا یہ 100% meaning نہیں ہے اب یہ اس example میں اس کی تھوڑی سی مزید elaboration آ رہی ہے 100% سے نہیں تھا وہاں پہ ہم سیمیٹی پہ اب میں بھی ایٹین نائنٹی پہ پہنچے لگے ہم اس example کو سمجھ کے example ابھی ہماری ختم نہیں ہوئی پارٹ سی کریں گا نا پھر ہماری example ختم ہوتی ہے تو اچھا جی اس کا part سی دیکھیں کیا ہے طرح یہاں پہ بات ختم ہونی ہماری پھر کوئی ایشو ہوگا تو مزید question لیتا ہوں reconcile the future value of the investment مطلب یہ value جو part B میں آئی with NPV مطلب value جو part A میں آئی ان دو value کا فرق مطلب کیا ہے ان کو reconcile کرو تو بھائی ان دو کا یہ دونوں کی nature کیا ہے دونوں کی چیزیں ایک ہی ہیں دونوں چیزیں ایک ہی ہیں یہ بھی surplus کیا بچا یہ کیا ہے یہ بھی surplus ہے انویسٹر کو اس کی return اس کا اصل دینے کے بعد یہی ہے نا یہ definition پڑی تھی انویسٹر کو اس کی return اور اس کا اصل دینے کے بعد کاروبار میں کیا بچا یہ بھی وہی چیز ہے بٹ فرق کیا ہے timing کا یہ ہے written net benefit present value میں یہ بھی net benefit ہے لیکن after three years اس نے کہا جے reconcile کرو reconcile کرنا ہے تو یہ تین سال بعد ہے اس کو بھی zero پہ لیاو یہ تین سال بعد ہے اس کو بھی zero پہ لیاو تو آپ four three six two کو point six five eight سے multiply کرو کیا ہے جنہا almost اس کے آپ پہ value آنی چاہیے round off کی وجہ سے فرق آ جائے گا بتائیے کیا رہی ہے two eight seven zero یہ ہم نے چونکہ ادھر بھی rounding off کیا ہے ادھر بھی rounding off کیا ہے اس کی وجہ سے فرق ہے اگر کتاب کے solution میں دیکھو گیا ہے نا تو اس میں نے round off نہیں کیا تھا میں نے وہ ایکسل پہ solve کیا تھا اس میں میں نے factor بنا کے کیا تھا اس لیے وہ اب ایکزیکٹ میچ ہو گیا but exam میں ہمیں rounding off کیا سے فرق آ جائے تو اس پہ پرشان نہیں ہو گا that is not an error وہ غلطی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو rounding off difference کہتے ہیں which is acceptable تو یہ NPV کا مطلب تھا مزید clear ہو گیا کہ کسی project سے net benefits ہیں لیکن benefits کی present value ہم compounding arithmetic سے بھی اس project کی value at the end of life calculate کرنا چاہیں تو یہ طریقہ ہے اور project کی value آپ نے present value term ملے نہیں ہے تو وہ یہ طریقہ ہے project کی value سے مرات project کرنے کے نتیجے میں ہمیں فائدہ کیا ہوگا NPV میر کر رہی ہے project کے نتیجے میں ہمیں فائدہ present value term میں اور یہ ہمیں بتا رہا ہے project کرنے کا فائدہ at the end of the life صرف timing کا فرق ہے دونوں چیزیں دونوں calculation ایک ہی چیز میر کر رہے ہیں اور یہ اس کی reconciliation ہے کہ یہ تین سال بعد کی value ہے اس کی present value لے لو اس کو zero پہ لے آو تو جناب آلموسٹ میچ ہو گیا rounding of difference صرف رہ گیا بیچ میں جی جناب any question NPV کا مطلب کو میں تھوڑا سا اور elaborate کیا سلسٹریشن کی مدد سے کسی بچے کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ پوچھئے ہمیشہ class میں چیزوں کو understand کر کے جا کریں جب کوئی سوال کرنا ہوں just raise your hand میں آپ کا question لوں گا اور I'll try کہ اس کو to the satisfaction آپ کو یہ کو اس پیچھیں کروں گا ہے جی یو کوئی ای چیزوں کو اچھے کنمے ہوا ہے موسید conseцию پاک جیزوں کو Surprise آپ کوئی سوال کروں گا یہ بہت میں ہمwalے کی چیزوں کو بھائیں گا اور میرے کی بیٹھوں کو کہ اچھے کچھیں کو شرون بیٹھوں گا کروں گا یو چھوک اچھے کچھ پیچھے کچھ پیچھے کھنے کھوں گا اچھا یہ اس ٹول کے ایڈوانٹیجز رس ایڈوانٹیجز ہیں ان پی وی ٹول جب ہم یوز کرتے ہیں کیاپٹل پروجیکٹ اپریزل میں تو اس ٹول میں کیا اس کی سٹرنٹھ ہیں کیا ویٹ نسیز ہیں کیا ڈوانٹیجز ہیں کیا ڈوانٹیجز ہیں ہمیں ایک دو نمبر کا نوٹ آ سکتا ہے ان پر لکھنے کو ٹھیک ہے سو دیز نو ہم ہم نے اگین ان کو رٹنا نہیں ہے ہم ان میں سے ایک ایک دو دو پوائنٹ بھی یاد رہا جم مور دن ناف ہے باٹ ان کو سمجھنے کے لیے درہ پڑھ لیجئے تاکہ آپ کی انڈسٹیننگ اپاوٹ ان پی وی کلیور ہو باز کت ایکزامنر سوال میں کوئی ایسے جملے ڈال دیتا ہے جو ان بینیفیٹس کو ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کو بینیفیٹس کے انڈسٹیننگ ہوتی ہے تو سوال آپ اچھی طرح سمجھ پاتے ہو اس کا سلوشن اچھا بنا پاتے ہو سو آلدو ہمارا پیپر فائنینس کا تقریباً فائنینس کا پورشن میں سکسٹی پرسنٹ جو ہمارا پیپر سیٹ ہوتا ہے اس سکسٹی پرسنٹ میں اپسے پچپرن کے قریب calculations ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ mcqs میں theoretical knowledge test ہو جاتا کیونکہ ہمارے mcqs بھی ہے نا تو اس طرح کی چیزیں ہماری mcqs میں بھی test ہو سکتے ہیں which of the following is the advantage or which of the following is not an advantage اس طرح کا mcq بن سکتا ہے so you must be in a habit of reading the book comprehensively revising it again and again بار بار کتاب پڑھنی بھی ہے ایک پڑھ کے نہیں چھوڑ دی نی آپ نے کم از کم جتنی revisions syllabus کی کرنی ہے ہر revision میں آپ نے کتاب کو go through کرنے ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہمیں دو تین نمبر لکھنے کا note آجائیں ہمیں نہیں پتا ہمیں دو تین نمبر کے mcq آجائیں اور exam میں ایک ایک نمبر کے لیے آپ کو fight کرنی ہوتی ہے ایک ایک نمبر کی تیاری آپ کو کر کے چلنی ہے اگر آپ پاس ہونے میں confidence چاہتے ہو اگر تو تیر تکا لگانا ہے تو chance لیتے رہو لیکن آپ ہنڈر پرسنٹ confidence examination hall میں جاتے ہو کہ انشاءاللہ مطلب پاس ہو کے نکلنا ہے تو پھر comprehensive preparation کی جانی چاہیے کوئی کمی کوئی loophole نہیں چھوڑنا چاہیے میں جی read through these points اور mark کا لیجئے جس point کا مطلب آپ کو سمجھنا ہے میں پھر بول رہا ہم ان کا meaning سمجھنے ہے return نہیں لگا لینے ہم نے تو جس point کا مطلب سمجھنا ہے وہ mark کر لیجئے ایک سوہ جب سارے آپ point پڑھ لوگے تو پھر میں one by one آپ کے points آپ سے پوچھ کے ان کو elaborate کر دوں گا اور پڑھروtaa là ڈقی بیٹھا نیٹ گین فرم آپریشنز جو انویسٹر کو پیسہ واپس کر رہے ہیں وہ فانینسنگ کیشلوز ہوتے ہیں ٹھیک ہوگا وہ فانینسنگ کیشلوز ہیں تو انویسٹر کو جو پیسہ واپس کر رہے ہیں فانینسنگ کیشلوز ہماری پروجیکٹ فیزیبیلٹی میں دسکاونٹنگ میں یہاں پہ وہ لیس نہیں ہونے ہوتے ہیں ایدھر ہم نے صرف انویسٹمنٹ لینے ہیں انویسٹنگ کیشلوز لینے ہیں آپریٹنگ کیشلوز لینے ہیں یہ بات میں انشاءت بولی ہم نے پروجیکٹ فیزیبیلٹی میں تین کیشلوز میں سے دو لینے ہوتے ہیں فانینسنگ کیشلوز ہماری فیزیبیلٹی نالسز میں نہیں آتے جیسے پارٹ ایم میں جب ہم انپیوی کیا ہم نے اس میں ہم نے کہا بھئی ہماری انویسٹمنٹ کیا ہوئی اور اس پر ریٹرن کیا آئی ہم نے انویسٹر کو جو واپسی کی ہے وہ یہاں پہ نہیں لی جاتی کمپاؤنڈنگ ریٹھمیٹکس میں ہم نے اس واپسی کو بھی شو کیا کیونکہ وہ ایک اور انداز ہے پروجیکٹ کی پروفیٹویلٹی کو اسیس کرنے کا وہ ایک اور انداز ہے انپیوی نالسز بھی پروجیکٹ کی پروفیٹویلٹی کو کیشلو ٹرم میں اسیس کرنے کا ایک انداز ہے اور جو کمپاؤنڈنگ ریٹھمیٹکس ہم نے کیا یہ بھی پروجیکٹ کی ریٹرنز کو اسیس کرنے کا ایک اور انتاز ہے دونوں کا انداز فرق ہے بیٹا ہم نے یہاں پہ یہ بات کی کہ ہم نے انیویسٹر سے ایک لاکھ لیا اور پندرہ پرسنڈ انیویسٹر کا ریکوارڈ ریٹرن ہے اس کے ساتھ انیویسٹر کو ایک سال بعد ہمیں ایک لاکھ کے اوپر پندرہ ازار ڈال کے انیویسٹر کے مارے پر پیسے ایک لاکھ پندرہ ازار بن گئے ہم نے پہلے سال میں اس ایک لاکھ کا کاروبار میں لگایا تھا کاروبار سے بیس ہزار کمائے ہم نے تو ہم یہاں پہ ازیوم کر رہے ہیں کہ بیس ہزار میں انیویسٹر کو واپس کر دوں گا انیویسٹر کے پیسے میرے پاس ایک لاکھ جمع پندرہ سال بعد ایک پندرہ ہوگے لیکن سال بعد میں نے بیس کما لیا بیس کما لیا تو انیویسٹر کو واپس کر دوں کسی سے پیسے لیے تھے نا میں نے کاروبار میں لگایا تھا کاروبار میں کم آیا اس کو واپس کر دی dia میں اس کا کتنے میرے پاس پچاننوے دوسرے سال میں میں اس کو پچاننوے پہ پندرہ پرشنٹ دینا chyba میں ھپیپنہ میں پچاننوے پہ پندرہ کمایا اس کے پیسے میرے پاس ہو گیا ہے دوسرے سال کے انڈ پہ ایکسوں نو اور دوسرے سال میں کرباسہ دے دیا ہے چالیس یہ بھی انویسٹر کو دے دیئے میں نے لے بھائی پکڑ اپنے پیسے اتنے پڑے تھے تمہارے میرے پاس ویدھ ریٹرن چالیس لیلوس میں سے میں نے کمالی ہیں اب دوسرے سال کے انڈ پہ اتنے پیسے رہا گئے تو تیسرے سال میں میں نے اس کو اس پہ ریٹرن دینی ہے پندرہ پیسہ ٹھیک ہے کیونکہ سکسٹی نائن اب رہ گئے نا میرے پاس انیویسٹر کا کیونکہ میں جو کمار ہوں میں انیویسٹر کو دیتا جا رہا ہوں بھئی یہ لو اپنے پیسے واپس لیتے جاؤ اب اس پہ پندرہ پرسنٹ ریٹرن تھی تیسے سال کے انڈ پہ انیویسٹر کے میرے پاس اتنے پیسے پڑھنے میں اور میں نے تیسے سال کاروبار سے اتنے کمالی اب میں انیویسٹر کو یہ پیسے دوں گا واپس تو انیویسٹر کے سارے پیسے ویدھ ریٹرن چلے گے میرے پاس کیا بات گیا یہ ہے ورث آب دا پروجیکٹ آفر تری یر کہ جو انیویسٹر سے پیسہ لیا تھا وہ ویدھ ریٹرن ویدھ ریٹرن واپس کرنے کے بعد پروجیکٹ اینڈ پہ سرپلس کیا بچا جس اس کال ورث آف دا پروجیکٹ جس اس کال ویلی آف دا پروجیکٹ اینڈ اینڈ آف تری یر اس کو ورث آف دا پروجیکٹ کہہ لو یا ویلی آف دا پروجیکٹ کہہ لو اینڈ آف تری یر تین سال کے انڈ پہ کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ویلیو ہی کیلکیٹ کرنے کا طریقہ ہے لیکن پریزن ویلیو ٹرم میں ہم سے ریکنسلیشن کہی گی تھیں تو ویلیوز کی تو یہ ہم نے ریکنسلیشن ملا دی بھئی یہ تین سال بعد کی ویلیو ہے یہ پریزن ویلیو کی ٹرم میں ویلیو ہے تو اس کو ڈسکاؤنٹ کر لو یہ میچ کر جائے گی اس کے ساتھ جی پوچھیں ابھی بھی آپ کہیں گمی میں ہیں جی بٹا فائنیسنگ ایکٹیوٹی ہے لیکن وہاں پہ ہم ڈسکاؤنٹنگ نہیں گا رہے نا بھائی ڈسکاؤنٹنگ ہم میں اوپر کی ہے نیچے ہم کمپاؤنڈنگ ریتمیٹک کار رہے ہیں کمپاؤنڈنگ ریتمیٹک میں return to investor ہم ڈسکاؤنٹ فور کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈسکاؤنٹنگ میں کر رہے ہیں اور ڈسکاؤنٹنگ میں نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے جی بٹا جی بٹا ریونیو مائنس کاؤس ہے لیکن اس کے ڈسکاؤنٹ فگر کے ساتھ لکھا ہے کیسکا مطلب وہ جو کاؤس ہم نے لیس کی ہیں وہ شاید کیسکا ہے ریزلٹنٹ فگر یہاں پہ مجھے جاں مل رہی ہے نا نیٹ کیسکا ترہ میتھو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو top 10 صرف cash cost nothing new momu کجھٹم نہیں ہے 900 10 figure ستم بتا بتا دیا یہümaniv نیٹ بronsید نہیں ہے یہ net cash repotent ڈسکnas امری cash costs lotta non Dash cost need step comments ڈنے ہوتی نہیں ہے کہ اس نے لکھا ہوتا ہے نا ریونیو مائنس کس پروفیٹس پھر ہمیں لگتا بھائی پروفیٹس ہیں تو اس کا مطلب اس میں ڈیپریسیشن بھی لیسے ہوگی ہے تو ہمیں ڈیپریسیشن ایڈ کرنی پڑے گی پر یہاں پہ آلیڈی یہ کیسٹ ہوتا ہے ریڈ دا قویسٹن کیرفولی جی جناب ایڈوانٹی جیس ایڈوانٹی جیس پہ ہم پھیر رہے تھے دوبارہ سلائٹ پہ جاتے ہیں ہاں جی آپ بولتے جائیے پوائنٹ پوائنٹ نمبر وان اوکی ہے پوائنٹ نمبر دو پوائنٹ نمبر دو کو میں تھوڑا الیبریٹ کر دوں اس میں کہا گیا یہ میتھڈ کیسٹو بیسٹ میتھڈ ہے بلکل ٹھیک ہے جی اس میں ہم کیسٹ لوز کو ڈسکاونٹ کرتے ہیں اور کہا جا رہا ہے یہ کیسٹو بیسٹ ہے پروفیٹ بیسٹ نہیں ہے اس لئے اس کی سٹینٹ ہے میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ پروفیٹ بیسٹ بھی ایک میتھڈ آپ پڑھو گے بی ایف ڈی میں جا کے ہمارے سلیبس میں کیف میں تمام میتھڈ کیسٹو بیسٹ ہیں ایک انویسٹمنٹ اپریزل کا میتھڈ پروفیٹ بیسٹ بھی ہوتا ہے وہ ہم پڑھیں گے بی ایف ڈی میں جا کے لیکن میں نے آپ کو یہ بات بھی بول دی تھی کہ بے شک ہم نے پروفیٹ بیسٹ میتھڈ جل کے آگے پڑھنے ہیں لیکن بیسٹ میتھڈ شاید ان پی بی ہے سیکنڈ بیسٹ آئی آر آر ہے مطلب کیسٹو بیسٹ میتھڈ آئی کنسیڈ بیسٹ تو اس لیے اس کو پلساo pay to other methods کہ یہ بھئی cash to based method ہے consider whole life of the project یہ آپ کہہ سکتے ہو payback کے مقابلے میں اس کو دیکھو رہا payback کیا کرتا تھا تین سال میں پیتے واپس آگے آگے مٹی ڈالو یہ بتایا تھا نا بھی payback period میں payback جہاں پہ payback پورا آگے کیا ہو رہا ہے کٹا آگے دیکھنا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے جہاں پہ payback پورا تین سال ختم دو سال تین مینے ختم آگے کتنی return آ رہی ہے that is not considered جبکہ یہاں پہ آپ انپی وی جب calculate کرتے ہو آپ رہا ہے کی ساری لائف کے cash to lose لیتے ہو پوری لائف کو consider کرتے ہو پھر انپی وی میر کرتے ہو so this it is a plus as compared to other tools especially payback last one it is an absolute میر آف increase in shareholder's wealth and its decision rule is in line with financial management objective اچھا جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم جو جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں financial analysis کا part یہ by nature financial management ہے academic اس کی جو term اس کی دیکھنے سبجیکٹ کا نام تو وہ financial management ہے financial management کا objective یہاں پہ کہا گیا جی اس کی ہم پہلے بات کریں financial management کو objective ہوتا کیا ہے تب ہم اس advantage کو سمجھ پائیں گے صحیح طرح financial management objective سے مراد کیا ہے کہ آپ نے جب بھی finance کی management کے decision لینے ہیں finance کی management کی decision کیا کیا ہوتے ہیں میں دو broad decision آپ سے کر شیئر کروں finance management جو ہم سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اس میں finance management related decision لینے سیکھتے ہیں دو بڑے بڑے decision ایک investment decision جس کے لیے ہم یہ chapter پڑھ رہے ہیں اور دوسرا financing decision جس کے لیے ہم اگلے دو chapters پڑھیں گے اور بھی decisions آئیں گے لیکن فلحال میں انہی دو decisions کے ریفرنس سے آپ کو financial management سبجیکٹ کے objective کا مطلب سمجھاتا ہوں financial management ہم سبجیکٹ پڑھتے ہیں اس میں ہم financial management سے related decision making سیکھتے ہیں financial management میں دو طرح کے decision آتے ہیں ایک finance کی investment کے decision اور ایک finance raise financing سمجھاتا finance raise کرنے کے decision ہم جیسے یہ chapter پڑھ رہے ہیں capital investment proposal اس میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ کس project میں پیسہ invest کیا جائے how to take that decision یہ ہے آپ کا investment decision یا project A اور B میں سے کون سا project بہتر ہے یہ ہے investment decision ٹھیک ہے تو financial management میں investment decision لیا جا رہا ہے اور اگلے دو chapter میں ہم پڑھیں گے بھئی اچھا investment ابھی تو ہم نے کہا تھا 90 million cost of capital 15% اگلے chapter میں میں بات کرنی ہے 90 million لانے کی option raise کرنے کی option کیا ہے debt بھی ہے equity بھی ہے debt کتنی طرح کا ہے کس debt میں کیا فائدہ ہیں کیا نقصانات ہیں مطلب financing decision کیسے لیا جائے کن factors کو consider کر کے financing decision لیا جائے پھر financing decision لینا ہے تو finance لاتے ہیں اس کی cost کو بھی دیکھنا پڑتا ہے بھئی debt سے کتنی cost پڑتی ہے equity سے کتنی cost پڑتی ہے ہمارے لئے بہتر کیا ہے یہ financing decision آ جائے گا so financial management میں دو major decision ہوتے ہیں investment decision and financing decision اب آجائیے یہ decision ہم نے کیا چیز ذہن میں رکھ کے لینے ہیں financial management کہتی ہے کہ آپ جو بھی financial management کے تحت decision لوگیں اس میں آپ کا objective رہے گا maximization of shareholders wealth maximization of shareholders wealth چیزیں بیٹا جو بات سمجھنا ہے آپ نے ہاتھ ریز کرنا ہے کیونکہ داری بات اب گروپ بیم میں آگے ہیں اور ہم کچھ باتیں advance level کیا پڑیں گے میں کوشش کروں گا زیادہ زیادہ ڈیٹیل میں explain کرنے کی لیکن still کوئی ambiguity رہا جائے raise your hand اور پوچھے کیا ambiguity ہے کس چیز میں آپ کو further explanation چاہیے financial management کہتی ہے بھئی آپ نے investment decision لینے ہیں تو بھی maximization of wealth کا خیال رکھنا آپ نے financing decision لینے ہیں تو بھی maximization of wealth کا خیال رکھنا ابھی ہم investment decision discuss کر رہے ہیں تو investment decision میں maximization of shareholders wealth سے کیا مراد ہے اس پر بات کرتے ہیں ہم نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے فیصلے کے نتیجے میں جو ہمارا shareholder ہے اس کی wealth میں زیادہ سے زیادہ اضافہ آئے maximization of shareholder wealth کا مطلب ہمیں ہر وہ فیصلے کو ترجیح دینی ہے جس کے نتیجے میں shareholders کی wealth میں دولت میں زیادہ سے زیادہ اضافہ آئے اب آجائے NPV meaning کی طرف ہم نے NPV کا meaning پڑھا تھا ہم نے NPV کا meaning کیا پڑھا تھا کہ بھئی project شروع کیا zero project کرنے کے نتیجے میں ہمارے پاس بچے گا two nine one two this is change in wealth of shareholder یہی کہا تھا نا NPV measures change in wealth of shareholder کہ بھئی اس project کرنے کے نتیجے میں shareholder کی wealth میں کتنا change آئے گا اور wealth ہم present value term میں measure کرتے ہیں بھئی future value term میں wealth نہیں measure کی جاتی future value term میں کتنا پیسہ آئے گا یہ پتہ لگتا ہے اس پیسے کی value کتنی ہے آج وہ یہ ہے یہ تو ہے تین سال بعد کتنا پیسہ ہمارے پاس ہوگا but وہ پیسے کی value کتنی ہے وہ تو یہ پتہ لگتا ہے نا کیونکہ پیسے کی value کم یا زیادہ ہو سکتی ہے ہمیں تو آج بیٹھے میں ہیں آج ہم visibility کر رہے ہیں ہم تو آج جاننا چاہتے ہیں آج ہماری wealth میں return میں کیا آ رہا ہے ہمارے اس سے کیا آئے گا تو بھئی ہم اس project کو کریں گے یہ project کرنے کے نتیجے میں ہماری wealth میں present value term میں یہ اضافہ آتا ہے NPV measures change in wealth and this is an absolute measure absolute کے contrary term ہوتی ہے relative absolute کے contrary term ہوتی ہے relative اس ان دونوں term کا comparison میں آپ کو profit کی terminology میں دیتا ہوں آپ کو کہا جائے کبھی project کروگے سالانہ profit دس ہزار روپے ہوگا اور یہ کہا جائے project کروگے سالانہ profit دس پرسنٹ ہوگا تو جو percentage terms میں return measure کی جاری ہے یہ relative measure ہے یہ absolute measure ہے absolute value ہوتی ہے relative percentage میں ہوتی ہے percentage کسی base پہ apply کروگا تو value نکلے گی جیسے دس ہزار روپےہ منافع آپ کو پتہ ہے میں نے ہاتھ میں کیا میں نے کاروبار سے دس ہزار کمایا میرے ہاتھ میں دہ ہزار ہے میں نے کاروبار سے دس ہزار کمایا ہاتھ میں کیا بھائیں بتا سکتے ہو نہیں بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ دس پرسنٹ کو multiply کریں گے investment سے کیونکہ دس پرسنٹ off investment ہے investment سے multiply کریں گے تو absolute value میں ملتی ہے تو یہ relative measure ہے یہ absolute measure ہے ان دونوں میں سے زیادہ complete information زیادہ بہتر information absolute سمجھی جاتی ہے کسی بھی بزنس سے return کو measure کرنے کے absolute measures بھی ہوتے ہیں relative measures بھی ہوتے ہیں absolute measures are considered better measure ٹھیک ہے کیونکہ absolute measures are complete information relative measures are incomplete اس کے ساتھ ہمیں یہ information بھی چاہیے یہ بھی ساتھ ملے گی تو پھر information complete ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پہلے تو میں نے absolute relative کا فرق بتا دیا آپ کو اب آجائیے NPV کے اوپر ہمیں کہا جا رہا ہے NPV is an absolute measure of change in wealth تو بھئی بات ہمیں سمجھ آگی کیونکہ یہ تو absolute ہے بھائی یہ تو rupees value ہے کہ بھائی یہ project کرنے کے نتیجے میں انویسٹر کی shareholder کی wealth میں 2912 روپے کا اضافہ آئے گا absolute measure of change in wealth پہلا پوائنٹ کلیر ہو گئے کہ NPV is an absolute measure of change in wealth positive ہے تو اضافہ negative ہے تو کمی دوسرا کیا ہے پوائنٹ اس میں it is an absolute measure of increase in shareholders wealth یہاں تک بات کلیر ہوگی and its decision rule NPV کا decision rule کیا ہے positive accept کرو مطلب جس project سے shareholder wealth میں اضافہ آتا ہے اس کو accept کرو comparison کا rule کیا ہے جس project سے زیادہ اضافہ آتا ہے اس کو accept کرو maximization of shareholder wealth آپ کے پاس دو option آجائیں تو جو project زیادہ اضافہ لارہا ہے جس سے shareholder کی wealth maximum ہو جاتی ہے اس کو select کرو روی ٹھیک ہوگی so NPV method absolute measure of change in wealth and اس کا جو decision rule ہے وہ ہمارا جو subject ہم پڑھ رہے ہیں اس subject کا جو مقصد ہے اس مقصد کے حصول میں فلی سپورٹیو ہے مطلب اس کا decision rule select the project with highest NPV وہ رول انشور کرتا ہے کہ ہم میکسمایزیشن آف شیرولڈر ویلت کی ہی کوشش کر رہے ہیں ہم شیرولڈ ویلت کی میکسمایزیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں شیرولڈ ویلت میں اضافہ اور اضافہ بھی میکسمایزیشن والا اضافہ مطلب جیسے ہم نے پروجیک دیکھ رہے تھے دو اے اور بی اے سے بھی اضافہ تھا بی سے بھی اضافہ تھا ہم نے کہا اگر ایک کرنا تو کون سا کرنا ہے جس سے زیادہ اضافہ آ رہا ہے میکسمایزیشن آف شیرولڈر ویلت جس سے زیادہ اضافہ آ رہا ہے وہ کرو تو یہ اس پوائنٹ کی لیبریشن ہوگی اب اگین وی کن ایکسپیکٹ این ایم سی کیون دس پوائنٹ اوبجیکٹیو آف فنانشل مینجمنٹ یہ بھی ہماری ٹرم ہمیں کلیر ہونی چاہیے اور این پی وی کا سینئر ڈول اوبجیکٹیو آف فنانشل مینجمنٹ سے الائنڈ ہے اس کی سپورٹ کرتا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کوئی اور سوال ادھر سے کسی پوائنٹ میں ایکسپینیشن چاہیے 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 یہ بھی ذرا سمجھ لیجئے یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں مینجرز مینجرز سے مراد ادھر لی جاتی ہے جنرلی نون فنانشل مینجر نون فنانشل مینجر کیونکہ فنانشل مینجر کو تو این پی وی کا مطلب پاتا تھا جیسے آپ نے ماشاءاللہ بھی این پی وی سے تاروخ سوال لے لیا آپ کو پتہ لگیا این پی وی پروجیکٹ کمپلیشن کے نتیجے میں شیر رولز ویلتھ میں جو چینج آ رہا ہے اس کی پریزن ویلیو ہے it is measuring change in شیر رولز ویلتھ آپ کو کچھ نگو سمجھا دیا یہ آپ کیوں سمجھ پائے کیونکہ آپ کو ایکوٹی کا پتہ ہے آپ کو ڈیٹ کا پتہ ہے آپ کو کیش ریٹرن کا ڈیپریسیشن کا پتہ ہے آپ کو کا مطلب پتہ ہے ان سب کو لے کے آپ نے این پی وی کیلکیٹ کی اس کی ایکسپلینیشن آپ کو دے دیگی you know سم ہو جیسے میں نے کہا ابھی بھی آپ کو تقیبن نائنٹی نائنٹی فائی پرسن این پی وی کلیر ہوئی ہے باقی جو پانچ جاز پرسن ڈرگی ہو پروفیٹ کتنا کمائے ہاں ہمیں اس کو پیسے کی ٹرم سمجھ آتی ہے پیسہ کتنا بچے گا ہمارے پاس باٹ این پی وی ذرا کمپلیکیٹڈ ہے اور سپیریر کیونکہ پروفیٹ نون کیش ہے اس کا مسئلہ گیا ہے نون کیش ہے پھئی کاروبار میں اپنے لگایا ہے پیسہ اور کاروبار سے ریٹرن مہیر کار رہے پروفیٹ میں تو پروفیٹ سے روٹی تو نہیں کھا جاتی پروٹی کھانے کے لئے تو کہا جائیے کیش تو پروفیٹ سے بہتر کیش ہوتا ہے اس لئے ہم نے کہا بھئی اس کا ایڈوارٹیج ہے کیش لو بیس آئی میتھڈ پھر کیش کی جب بات کریں اس میں مسئلہ آ جاتا بھئی کیش کی تو ٹائم ویلیو پنی ہوتی ہے ہمیں تو کاروبار سے ریٹرن آنا ہے تین سالوں میں تین سالوں میں کیش آنا ہے تو میں تو جاننا چاہ رہا ہوں میری ویلتھ میں اضافہ کیا ہوت اس پیسے کی ویلیو آج کیا ہے وہ مجھے پتہ لگے تو وہ این پی وی ہے تو یہ نون فیننس مینجرز کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ پروفیٹ یا کیش کو سانی سے سمجھتے ہیں این پی وی کا مطلب ان کو سمجھانا مشکل ہے جیسے میں نے کہا آپ نے بھی دو دن کی مہنے سے ابھی نائنٹی نائنٹی فائی پرشنٹ کا مطلب سمجھا ہے ابھی باقی پانچ پرشنٹ کے لیے ایک دن اور شد لگانا پڑے گا میں بی ایو ڈی میں جاگے انشاءاللہ پھر آپ کو مطلب کے لیے روکا تو نان فیننس پرسن نے یہ تین دن نہیں لگایا ہوتے اس کو یہ تین دن نہیں لگتے تو اس کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا ڈیٹیل میں دوسرا ڈرو بیک کاؤس آف کیاپٹل اب یہ ڈرو بیک کیوں ہے یہ تو جب آپ کاؤس آف کیاپٹل کاؤس آف کیاپٹل کلکیٹ کرو گے پہلے پھر ان پی بھی ہوگی نا ان پی کاؤس آف کیاپٹل کہاں سے نازل ہوگی تو یہ تو اگزیم کے سوال آنے اس میں دے دے تھا بھائی یہ کاؤس آف کیاپٹل لیکن آگے چلو گے تو ہم سے کاؤس آف کیاپٹل بھی کلکیٹ کرنی سکھائی جائے گی اور ہم نے ابھی انٹردکشن پڑھنا ہے انٹردکشن میں تو ایمی بھی ہم آٹس گھنٹے پڑھیں گے لیکن جب ایف ڈی میں جاؤ گا اس کی ڈیٹیل پڑھو گے تو پہ اٹھارہ بیس گھنٹے ہم کاؤس آف کیاپٹل پڑھیں گے صرف صرف کاؤس آف کیاپٹل کو پڑھنے کے لیے اٹھارہ بیس گھنٹے مارے لگ جانے اٹھ سار کوائٹ ایڈوانسٹ ٹاپک تو یہ اس لئے یہاں پہ ڈراو بیک کے طور پہ ہائیلائٹ کیا جا رہا بھئی کاؤس آف کیاپٹل کے بغیر یہ کالکیٹ نہیں ہو سکتا ٹول اور کاؤس آف کیاپٹل کے لیے مطلب آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنا پڑے گا بھی تب یہ ٹول آپ اپلائے کر سکتے کیونکہ ہم یہ ٹول پڑھ کی ہو رہے ہیں بھئی فیلال تو کیاپ سکس میں اپلائے کرنا لیکن اصل میں وی آر بینگ ٹرینڈ ٹو بیکم ہم فائنس مینجر آف اکمپنی تاکہ ہم کسی کمپنی کے پروجیک کی اپریزل کر سکیں تو کسی کمپنی کے پروجیک کی اپریزل کرنی ہے تو وہاں پہ تو کاؤس آف کیاپٹل ہمیں کوئی نہیں دیتا ہمیں خود کالکیٹ کرنی پڑے گی تمہیں کاؤس آف کیاپٹل بھی سیکھنی پڑے گی اگر یہ ٹول ہم نے استعمال کرنا ہے تو یہ اس لئے اس کا ڈراو بیک میں ڈالا کہ ایک ٹول کو پلائے کرنے کے لئے آپ کو ایک ایڈیشنل ٹول کا ایک ایڈیشنل کامپلیکس ٹول کا نالیج ہونا ضروری ہے تو اس کی وجہ سے یہ ٹول کی اپلیکیشن میں ایک ڈراو بیک آ گیا کہ اس ٹول کو پلائے کرنے کے لئے ایک اور ٹاپک ایک اور ٹول کی اچھی خاصی نالیج آپ کو چاہیے ریلیٹیو لی کامپلیکس ٹو کالکولیٹ وہ ہم بخیر اس میں کامپلیکسٹی تو آسان ہو جاتی ہے ہم چلے جائیں لیکن بہرحال یہ کوئی ہم نے ایک کامپلیکسٹی کالکیشن کی سٹیٹ فورڈ نہیں ہے ڈیفرنٹ ہے ڈسکاؤنٹ فیکٹر آ جاتے ہیں ڈسکاؤنٹنگ ہے اس وجہ سے کامپلیکس کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے جی ان کو ہم نے ایک دو نمبر کے نوٹ کے لحاظ سے اور ایم سی کیوز کے لحاظ سے اور آپ کو بتا ہے ایم سی کیوز میں رٹانی چلتا کونسپ چاہیے آپ کو میننگ پتا ہونے چاہے کیونکہ اگزائمنر نے اس کو ٹویسٹ کر کے پچھ کرنا ہوتا ہے کبھی وہ کہے گا which is the advantage پھر کبھی لکھتا ہے which is not the advantage کبھی کہے گا which is the disadvantage کبھی کہے گا which is not the disadvantage یا چار کی لیس دے دے گا اس میں سے کونسا advantage یا کونسا disadvantage ہے so you must understand کیونکہ یہاں پہ copy paste نہیں لگنا وہاں پہ چھیک ہے رٹا نہیں چلنا وہاں پہ understanding چلنی ہے آپ کی تو یعنی i tried کہ آپ کو میں explain کر سکوں تمام meanings اور آپ کو explanation کا note لینے ہے اور اس کو اسی انداز میں سمجھنا ہے رٹا does not help ڈیلی کویسٹر اچھا جی یہ تو خیر ایک سمری ہے ایک اس کو just walk through کر لیں یہ سارا process بیچے ہم NPV کا پڑھ کے ہیں NPV کا process ایک project کی NPV آپ نے apply کرنی ہو تو ہم کس process سے NPV determine کر پاتے ہیں it's just the summary just walk through the summary کہ آپ ایک project کی feasibility کے بارے میں سوچ پا رہے ہو اگر آپ کو کہا جائے project کی feasibility کرو individual step کی performance میں آپ کو دکت ہو سکتی challenges ہو سکتے ہیں لیکن overall flow سمجھ آ رہی ہے ہمیں اس flow میں کوئی دکت ہمیں جائد برای rabbی بلایを کنیپ کسکر کسکر موسیقی 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 ہے ہمیں cash flow کی shape میں return دے دیے جائیں یا profit کی صورت میں return دے دیے جائیں profit سے cash flow بنا لیں گے ہم تو ہم اس data سے project کا payback بھی نکال سکتے ہیں اس data سے project کی ہم NPV بھی نکال سکتے ہیں ہم نے کچھ اور tools بھی پڑھنے ہیں جیسے ہم نے اس data سے IRR میر کرنا بھی سیکھنا ہے تو ہم کام یہ کرتے ہیں کہ پہلے ہم IRR میر کرنا سیکھ لیتے ہیں آلدو کتاب کی sequence میں ہمارا relevant cash flow کی discussion آ رہی ہے باٹ اس کو میں آئی رر کی calculation کے بعد pending کا لیتا ہوں وہ discussion کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا جاتا ہوں ہمارے پاس data shape میں ہو payback بھی calculate ہو جائے گا دو نمبر ہمارے پاس data shape میں ہو ہم اس کی NPV بھی calculate کر لیں گے تین نمبر data shape میں ہو آگے IRR بھی calculate کر لیں گے چار نمبر لیکن data shape میں لانے کے لیے بارہ چودہ پندرہ نمبر کا کام کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جس میں ایک بڑا major concept ہے ریل انفید cash flows کا اور then there are two اور three adjustment جو ہمیں مزید سیکھنی ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم data shape میں آئے تو payback کر لو سیکھ لیا data shape میں ہو NPV کر لو سیکھ لیا data shape میں ہو IRR کر لو پہلے یہ سیکھ لیتے ہیں پھر data shape میں لانے پہ کام پہ لگ جائیں گے اور پھر وہ کام ہمارا کافی دیر چلے گا جیسے میں نے کہا اس میں relevant cash flow کی ہے کہ جو knowledge ہے ہمیں ہونا جو کہ ہم تھوڑا سا تعریف اس کا کیسری سے لے کے آئے میں ٹھیک ہے اس کو مزید elaborate کریں گے مزید refine کریں گے سبجٹ کے reference سے اور پھر مزید کچھ adjustment ہمیں کرنی پڑتی ہے data کو اس shape میں لانے کے لیے اور جیسے میں نے کہا بیس نمبر کا سوال میں سے پندرہ سولہ نمبر data کو اس shape میں لانے کے ہوتے ہیں تو اس پہ کام ہمارا لمبا چلے گا ہم فیلحال IRR کا جو tool ہے اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ IRR ہے کیا اور یہ custom measure کرتے ہیں but again IRR کا tool نیا تو نہیں آپ کے لیے کیا ہوتا ہے IRR میٹھا نپی بھی IRR کے لیے تھوڑی سی definition میں دو الفاظ دو جملے یہاں سے نظر آگئے اس پہ تھوڑی سی میں clarity دے دوں اگر کوئی پوچھے آپ سے what is IRR IRR calculates the rate of return of the project this is the definition of IRR IRR کیا ہے IRR measures the rate of return of the project next question آتا ہے how can we calculate IRR اس کا جواب وہ ہے جس کے بعد مجھے یہاں سے زیادہ سنائی دی گئے how can we calculate IRR finding out a rate at which NPV zero that rate is IRR ٹھیک ہے تو یہ دو سوال ہے پہلا سوال ہے IRR کیا ہوتا ہے IRR ہوتا ہے project کا rate of return project سالانہ کتنے percent return دے گا یہ IRR کی definition ہے IRR کی definition نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ جس rate NPV zero وہ IRR ہے یہ IRR calculate کرنے کا طریقہ ہے پہلا سوال میں پھر repeat کر رہا ہوں IRR کیا ہے IRR is rate of return of the project IRR measures rate of return of the project کہ project سالانہ کس rate سے return دے گا دوسرا question ہے how to measure IRR تو اس کا جواب ہے find out a rate at which NPV of the project is zero as our rate window جس پہ NPV zero ہوتی ہے وہ rate project کا IRR ہوتا ہے اس کی logic یہاں سمجھ لو ہم نے NPV کی discussion میں سمجھا تھا ابھی کہ اگر کسی project کی NPV positive آتی ہے اس کا مطلب کیا تھا project کا rate of return IRR سے زیادہ ہے یہی سیکھا تھا نا آپ کو میں نے بتایا تھا آپ نے project ایک ہی بات سنو یاد کرو ذرا نوے ملین کی investment investor کے پاس گئے نوے ملین چاہیے اس نے کہا جی دیس پرسنٹ return لوں گا آپ نے کہا جی اچھا دیس پرسنٹ ذرا میں discounting کر کے دیکھوں درا discounting کیا آپ نے NPV آگی positive جس کا مطلب کیا سمجھا تھا ہم نے کبھی اگر ہم نوے ملین انویسٹر سے لیں گے project میں ڈال دیں گے انویسٹر کو اس کا داسوی سے return دے دیں گے اس کے بعد اس کا اصل بھی واپس کر دیں گے پھر بھی ہمارے پاس کچھ بچ گیا اس کا مطلب project نے داسوی سے سے زیادہ کمایا یہی مطلب سمجھا تھا نا positive NPV کا مطلب تھا کہ project نے investor کے return سے زیادہ کمایا لیکن project نے کتنا کمایا داس سے کتنا اوپر تھا گیارہ بارہ چودہ نہیں پاتا اسی طرح اگر اگر کسی project کی NPV negative آیا تم کہتے ہیں بھی project نے دس سے کم کمایا آر سے کم کمایا کتنا کم ہے نو ہے آٹھ ہے نہیں پاتا بھئی اگر جاننا چاہتے ہیں project کتنا کمایا تو ڈھونڈو ایسا rate جس پہ NPV zero آج ہے وہ rate project کا rate of return کو represent کر رہا ہے مطلب investor کو return دینے کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں بچا جو کمایا سارا investor کو دے دیا NPV zero کا یہ مطلب ہے نا تو بھائی آر کیا کمایا تھا وہ project کا rate of return ہے کیونکہ جو کمایا تھا سارا investor کو دے دیا اور بچا کچھ نہیں تو اس کا مطلب project کا rate of return آر کے برابر ہے اب یہ گرافیکل ہی ایسے ہوتی ہے کہانی آپ ایک project اٹھاؤ ایک project کے cash ہو پکڑے جیسے project ایک ہی بات ہی کر لیا ہم نے project یہ دیکھا تھا نا project اے کو ہم نے داس ویسے تو ڈسکاؤنٹ کیا تھا اس کی NPV آئی تھی 14 point something ایسے یہ نا 14.740 ہوتی ایک کام کرو اچھا ہمیں اس سے کیا پتہ لگا کہ project اے کا rate of return 10% سے زیادہ ہے وہ 12 14 15 میں جی کہتا ہوں جی پندرہ پرسنٹ ٹرائے کرو میں نے پندرہ پرسنٹ میں NPV ٹرائے کی ہے پھر پاہ دے بھائی سولہ سترہ کہیں کہیں تو زیروہ ہوگا نا کہیں کہیں زیروہ آجے گی تو جہاں بھی زیروہ ہوگی وہی project rate of return ہے یہ behavior ہوتا ہے کسی ایک ہی project کو آپ different discount rate پہ discount کرتے جاؤ تو NPV کا behavior ایسے شو ہوتا ہے جیسے جیسے discounted بڑھا ہے NPV نیچے آتی جا رہی ہے اور پھر negative zone میں چلی جاتی ہے جیسے جیسے discounted بڑھتا جائے گا same project کو آپ نے 10% پہ discount کیا بارہ پہ کیا چودہ پہ کیا پندرہ پہ کیا اٹھارہ پہ کیا بیس پہ کیا NPV نیچے آتی جا رہی ہے ایک ہی project کو different rate پہ بار بار discount کر کے NPV calculate کرو اور وہ NPV graph پہ plot کر دو تو this is the shape یہ shape دیکھتی ہے اور اس shape سے میں پتہ لگ رہا ہے ہمارا IRR کدھر ہے جس rate پہ NPV یہاں پہ positive NPV zone ہے یہ negative NPV zone ہے اور یہ discount rate ہے rate کے ساتھ NPV rate کے ساتھ NPV rate کے ساتھ NPV لگاتے جو جس rate پہ NPV 0 آئی وہ آپ کا IRR ہے اچھا آپ یہ تو graphically آپ کو بتا دیا پھر آپ کو بتا ہے exam میں ہمارا پہ اتنا time نہیں ہوتا کہ بار بار hit and trial کرے ہیں exam میں ہم کیا کرتے ہیں exam میں ہم یہ کام کرتے ہیں ہم کوئی سے دو rate اٹھاتے ہیں جیسے اس case میں ایک rate a ہے ایک rate b ہے اے پہ NPV آئی 75 بی پہ NPV آئی negative 30 اس سے ہمیں پتا کیا لگ رہا ہے کہ let's assume a کو میں کہتا ہوں یہ دس فیصد ہے اور b کو میں کہتا ہوں یہ بیس فیصد ہے ہم exam میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک rate پہ discount کیا دوسرے rate پہ discount کیا ہمیں پتا لگ گیا project کا rate of return دس سے زیادہ ہے ہمیں پتا لگ رہا ہے project کا rate of return تیس سے کم ہے کیونکہ تیس پہ NPV negative ہے نا اس کا مطلب دس سوری دس اور بیس کے درمیان ہے دس پہ NPV positive project rate of return دس سے زیادہ بیس پہ NPV negative project rate of return بیس سے کم ان کے درمیان ہے اصل میں تو IRR شاید یہ ہے اگر میں دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندہ سولہ سترہ اٹھارہ کرتے آتا ہے نا تو یہاں پہ IRR آنی تھی میری لیکن exam میں میں اتنا hit and trial نہیں کر سکتا بار بار نہیں rate لگا سکتا exam میں میں نے دو rate لینے ہیں اور پھر لگانا ہے interpolation کا فامولہ یہ فامولہ کرتا گیا ہے یہ فامولہ ان دونوں lines points کو ملا کے estimated IRR دے دیتا ہے exact IRR actual IRR یہ ہے لیکن میں دو points پہ جب فامولہ لگاتا ہوں تو مجھے estimated IRR یہ مل جاتا ہے exam میں یہی required exam میں ہمیں estimated IRR ہی دینے ہے تو جیسے میں اس ڈیٹا کو لے کے 10% پہ NPV 75 positive 20% پہ NPV 30 negative اس کو میں فامولہ میں feed کروں اگر L stand for lower interest rate دو میں سے lower interest rate ہمارا کیا ہے 10 plus NL lower interest rate پہ NPV 75 NL lower interest rate پہ NPV 75 minus higher interest rate پہ NPV minus 30 into high interest rate 20 minus 10 اچھا یہاں پہ نا چلیں خیر فیلحال میں اس میں percentage sign یہاں پہ نکالتا ہوں کیونکہ percentage مطلب دس بٹا 100 ہو جاتا ہے فیلحال میں نے percentage sign نکالا solve اس کو کیجئے یہاں پہ آپ خیال کریں گے یہ minus minus آپ کا plus ہو جاتا ہے تو بتائیے یہاں سے IRR کیا آئی 17.14 exam میں this is what we are required to do ہمیں دو rates پہ ایک ہی project کی دو دفہ NPV calculate کریں گے ایک project کی دو دفہ NPV calculate کریں گے different rates پہ پھر یہ formula لگائیں گے اس formula سے ہمیں estimate IRR مل جاتا ہے and this is what we are required to do in the exam یہاں پہ اب دیکھئے یہ بات سمجھ آگی formula یہ آپ نے کیا وقت کیوں ہمیں نا ایک point یہاں پہ نوٹ کیجئے جس بچے نے تو اٹھائی دس اور بیس اس کی NPV اس کی IRR آئے گی یہ جس بچے نے اٹھایا دس اور سے پچیس دس اور پچیس جس بچے نے اٹھایا تو اس کی IRR پھرک آئے گی ایسے یہ اس بچے کی IRR آئے گی یہ کسی بچے نے اٹھایا دس اور سے پندرہ i'm assuming کہ پندرہ شاید یہاں پہ ہے تو اس بچے کی IRR آئے گی یہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ کا IRR کا آنسر کیا آتا ہے یہ depend کرے گا which two rates you select ہر بچے exam میں اپنی مرضی سے دو rates select کرے گا نا بھائی ہر بچے کا rate tally تو نہیں کرے گا میں نے graph آپ کے سامنے کیوں رکھا تاکہ آپ کو نظر آ جائے یہ graph ہمیں حقیقت بتا رہا interpolation formula کی performance کا interpolation formula کیا کرتا ہے جو دو rates آپ نے select کی ہوتے ہیں ان کے points کا دمیان سیدھی line ملا دیتا ہے آپ نے یہ دو rates select کی ہیں آپ کا IRR یہ آئے گا آپ نے یہ دو rates select کی ہیں آپ کا IRR یہ آئے گا آپ نے یہ دو rates select کی ہیں آپ کا IRR یہ آئے گا ہمارا IRR جو مرضی آ جائے ہماری number full بٹا full ہوں ایک بچے کا IRR آ رہا ہے سے سولہ فیصد ایک کار ہے سترہ فیصد ایک کار اٹھارہ فیصد سب کے نمبر پورے ہیں نمبر کسی کا ایک بھی نہیں کٹے گا کیونکہ ہمیں exam میں required کیا ہے ہمیں exam میں جناب یہ required estimate cash flows of the project under consideration اس کے میں نے کہا نا بارہ چودہ نمبر کے ہوتے ہیں اس پہ ہمیں کام کرنا ہے کہ project cash flows کیسے estimate کیا جاتے ہیں year wise cash flow آ جائیں پھر کیا کرنا ہے select any two rates کوئی سے دو rates لے لو دس بارہ لے لو دس اٹھارہ لے لو پندرہ بیس لے لو پندرہ پچیس لے لو کوئی سے دو ریٹ لے لو دونوں rates پہ دو نپیز آ جائیں گے اور پھر اس فامولا کی مدد سے آئی آر آر estimate کر لو exam میں ہمیں یہ ایک دو تین چار step کرنے ہوتے ہیں answer جو مرضی آئے اگر ہمارا mathematically چیزیں ٹھیک ہوئی بھی ہیں numbers سو پٹا سو answer ہم نے دو rates جو select کی ہیں اس پہ depend کرے گا answer کے نمبر نہیں ہوں گے rates کی selection کے مطابق calculation درست کرنے کے نمبر ہے rate جو مرضی select کر لو اچھا یہاں پہ بھی کچھ بچوں کے ذہن میں qm میں کچھ teacher ڈال دیتے ہیں کہ بھئی آئے interpolation کے لیے ایک npv positive npv negative ہونا ضروری ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے دونوں npv positive ہوں تو بھی کام ہوتا ہے ایسا نہیں کہ آپ نے دس سی سر لیا npv positive آئی آپ نے پندرہ پندرہ بھی positive آگی اب تیسا ٹیلے لینے چال پڑھو کوئی ضرورت نہیں ہے دو positive ہیں دونوں سے حال ہو جائے گا معاملہ دو negative ہیں دونوں سے حال ہو جائے گا معاملہ ایک positive ایک negative ہے اس سے بھی حال ہو جائے گا ٹھیک ہے صرف آپ کو science کو handle کرنا پڑے گا بھئی positive negative sign کو handle handle کرنا پڑے گا جیسے دو n positive ہے تو negative اور positive یہ sign پھر negative رہا جائے گا بس اتنا تھا فرق ٹھیک ہے نا mathematics ہے کچھ فرق نہیں ہے تو ہمیں کوئی دکت نہیں ہے دونوں npv positive آ جائے ہیں دونوں npv negative آ جائے ہیں ایک positive ہو جائے ایک negative ہو جائے تینوں طورتوں میں ہم یہ معاملہ لگائیں جائیں گے اور interpretation سے آئی آر آر لے لیں گے آئی آر آر میئرز rate of return of the project یہ npv کے ایک limitation تھی جیسے ہم نے npv میں کہا نا کہ npv is difficult to explain لوگوں کو سمجھانا طرح مشکل ہوتا ہے ہم اپنے باس کے پاس جائیں گے سر جی یہ پروجیکٹ کر لیں اسے npv چوب کتنی آ رہی تھی انتیس سو بارہ کی npv آئے گی او بھائی ایک npv مجھے ضمن یہ آتی مجھے بتاؤ سالانہ return کیا آئے گی وہ بتاؤ مجھے تو اکثر non financial manager سالانہ return return کا percentage اس کو سمجھتے ہیں npv نہیں سمجھے گا وہ accounting profit کا rate سمجھے گا سالانہ return کا percentage سمجھے گا وہ کہے گا جی مجھے project کا rate بتاؤ سالانہ return کیا آنا ہے تو وہ ہم npv کی مدد سے نہیں بتا سکتے کیا کرنا پڑے گا آئی آر آر ٹھیک ہے تو ہم آئی آر آر لگا دیں گے آئی آر آر سے ہم سالانہ return پتہ لگ جاتی ہے npv کے ایک چھوٹی سی limitation npv is the best tool یہ میں پھر بول رہا ہوں it is the best tool صرف ایک چھوٹی سی limitation اس کی ہے کہ rate of return نہیں بتاتا جو کہ اکثر finance manager کو آسانی سے سمجھ آتی ہے تو rate of return جاننا ہے اگر ہم سے کوئی rate of return مانگے گا ہمارا manager examiner تو ہم آئی آر آر کی مدد سے rate of return غیر کرتے ہیں اور اس میں میں پھر بتا دوں ہمیں بیس نمبر کا سوال آئے npv پہ ہمیں بیس نمبر کا سوال آئے آئی آر آر پہ ٹوٹل تین یا چار نمبر کی working فرق ہے شروع کے پندرہ سولہ سترہ نمبر سیم کہانی پڑھ کے cash flow بنانا جس پہ ہم نے کئی دن لگانے ہیں ابھی آگے چل کے ٹھیک ہے نا cash flow ہمارے سامنے آجیں payback کر دو دو نمبر cash flow سامنے آجیں npv نکال دو تین نمبر cash flow سامنے آجیں آئی آر آر نکال دو چار نمبر ختم پیچھے کا چودہ پندرہ سولہ نمبر common ہوتے ہیں اچھا جی آئی آر آر سے related کچھ activities ہمارے زامنے ہیں illustration number 14 and 15 یہ دونوں project ہمارے جانے پہچانے ہیں کوئی نئے نہیں ہیں illustration 14 15 جانے پہچانے project سے ہمارے پاس page 14 15 page 14 پہ آ رہا ہے جی ہے کتاب کے page 14 پہ IRR کی calculation ہے یہ لیجے یہ project اے ہی ہے جس ہم نے npv نکالی تھی investment ہے نوے ملین اور یہ اس کے future relevant cash flows ہیں relevant کی term کو ہم ابھی پڑھیں گے اس پہ ہم time لگائیں گے returns ہمیں آئیں گی چالیس تیز بیس 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 اور اس کی residual value at the end of life چار ہیں ہم سے کہا گیا cost of capital 10% ہے calculate internal rate of return of the project اب project cash flows ہمارے پاس ہیں ہم نے سب سے پہلے اس کو اس shape میں لانے ہیں دو rates select کرنے ہیں اگر مجھے اس کی npv calculate کرنی تھی تو میرا discount rate کیا ہوتا ہے اگر مجھے اس project کی npv calculate کرنی ہے تو discount rate ہوتا ہے cost of capital لیکن اگر مجھے اس project کی irr calculate کرنی ہے تو discount rate ہوگا any two یہ پانچ اور دس کر لے گا آپ آٹھ اور پندرہ کر لوگے آپ دس اور بیس کر لوگے یہ پندرہ پچیس کر لیں گے جو مرضی لے لو اینی ٹو ٹھیک ہے بیٹ فرق ہوں گے تو آنسر بھی فرق آ جائے گا کوئی شو نہیں سب کے آنسر ٹھیک ہوں گے as long as calculations اب کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بھائی یہ project ہے فیلحال چونکہ ہم illustration کر رہے ہیں آہ میں دو ریٹس میں بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ سب کا آنسر سیم آ جائے ٹھیک ہے تب کہ سب کا آنسر سیم آ جائے ہماری calculation ماری میچ ہو جائیں گی اس کی ہم نے npv calculate کرنی ہے دو ریٹس پہ ایک ریٹ لے لو پانچ پرسنٹ اور ایک ریٹ لے لو بیس پرسنٹ ان دو ریٹس پہ دو npv calculate کرنی ہے آپ نے format میں آپ کے سامنے اس کی calculation کا پریزنٹ کرتا ہوں اس format کو آپ populate کر کے مجھے yrr دیں گے illustration number 14 پہ ہم بات کر رہے ہیں آہ investment اور پھر 1 2 3 4 5 cash flows روپیز in million میں 90 کی investment 40 30 20 20 and 20 plus 4 24 آپ لائیں گے یہاں پہ discount factor 5% اس کی present value اور یہاں پہ npv at 5% پھر اسی کو extend کرتے ہوئے discount count factor 20% present value 20% کی اور یہاں پہ اس کا sum آ جائے گا npv at 20% اور یہ جب دو npvs آ جائیں گی تو پھر آپ interpolation کا formula لگا لوگے ھانے پہ کمپلیٹ کیجورز table کو اور مجھے آپ تین figures بتائیں گے جی npv 5% کی npv 20% کی اور ira اچھا یہاں پہ ایک اور چیز سیکھ لیجیے ڈسکاؤنٹ فیکٹر آپ ٹیبل سے اٹھاتے ہیں وہ تین ڈیسیمل تک ہوتے ہیں ایسا ہی ہے آپ تین ڈیسیمل تک ٹیبل سے اٹھائیں گے اور جب ویالیو کو ڈسکاؤنٹ فیکٹر سے ملٹیپلائے کریں گے تو ملین میں فگر جب ہوتی ہیں وین فگرز are in million are in million round off up to two decimal places یہ guideline یاد رکھیں فگر روپیز میں ہو نا پھر decimal لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی فگر روپیز میں ہے پھر decimal میں جانے کی ضرورت نہیں پھر آف کر دو zero decimal پہ لیکن فگر ملینز میں ہے تو پھر as good accounting practice جو کہ آپ کو سیکھنی یاد ان اکاونٹڈ آپ فگر دو ڈیسیمل تک راؤنڈ آف کر کے لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ساری فگرز آپ کی جو آئیں گی اس کولم میں دو ڈیسیمل تک رائنڈ آف کر کے آپ لکھو گے ساری فگرز آپ یہاں پہ دو ڈیسیمل تک راؤنڈ آف کر کے لکھو گے ان پی وی بھی آپ کی دو ڈیسیمل میں آنی چاہیے اور راؤنڈ آف کا خیال رکھنا ہے بھائی راؤنڈ آف کیسے کی جاتی ہے خیال لکھنا ہے جی بیٹا سار ابھی تو جیسے اگزام میں ہر بچے کا آئی آر آر ڈیفرنٹ آجے گا تو بھی مستانی لیکن پریکٹیکلی جب ہم اس نون فیننشل مینجر کو آئی آر آر بتائیں گے پریکٹیکلی جب ہم آئی آر آر کیلکیٹ کریں ابھی ہم آئی آر کا پرنسپل سیکھ رہے ہیں کیا آئی آر کی کیلکیلیشن کا پرنسپل کیا ہے پریکٹیکلی جب ہم آئی آر کریں گے ہم سپریڈ شیٹ ایکسل یوز کرتے ہیں جو کہ آپ نے امیت آفیس میں سیکھنا ہوگا انشاءات اللہ تو ہم اس میں بھی ایک بٹن ہوتا ہے کیسے ڈالتے ہو ایک بٹن دباتے ہو آئی آر کا فنکشن کا آئی آر آپ کا ایکزیکٹ آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہم پرنسپل سیکھ رہے ہیں اور ہمیں ایکزام میں فاننشل کیلکیٹر یوز کرنا لاؤڈ نہیں ہے ہمیں ایکزام میں ایکسل کیسے کرنا لاؤڈ نہیں ہے تو اس لئے ہم اس انداز اس کا آئی آر کیلکیٹ کر رہے ہیں پریکٹیکلی وی میر ایکزیکٹ آئی آر آر بائی یوزنگ فاننشل کیلکیٹر اور ایکسل وہ ایکزیکٹ آئی آر آر مجھے دیتا ہے گراف میں ایکزیکٹ آئی آر آر ایکزیکٹ لیکن ایکزیکٹ کلکیٹر کر کے دے گا نا یہاں پہ میں ایسٹی میٹ کر رہا ہوں میں نے کہا وہ کیا کہا میں دس گیارہ بارہ ہے تیرا بار بار ٹرائے نہیں کر سکتا وہ کیلکیٹر ایکزیکٹ آئی آر آر مجھے بتاتا ہے ٹھیک ہے جو گراف میں سمجھایا تھا نا کرو میں اور سٹیڈ لائن میں وہ کرو والا آئی آر دے گا مجھے گرافیکلی ایکزیکٹ آئی آر آر کرو سے نکلتا ہے لیکن انٹرپلیشن فارمولا جو ہم لگا رہے ہیں یہ سٹیٹ لائن کی مدد سے ہمیں آئی آر آر دے رہا ہے یہ ایسٹی میٹی ڈ آئی آر آر ہے جی ٹوینٹی پرسنٹ پہ ہری فائی پرسنٹ پہ انٹی بی انٹی بی ٹوینٹی سیون پوائنٹ ایٹ فائیو ٹوینٹی پرسنٹ پہ انٹی بی نیگٹیو فور پوائنٹ نائن نائن نیگٹیو کم بریکن میں شو کرتے ہیں اور انٹرپولیٹ کریں گے تو آئی آر آر 17.7 2% آئی آر 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 of the project is 17.7 2% موسیقی 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 موسیقی